مکہ منتری یوگی نے بھگوان نرسنگ کی آرتی اتار کر شبہ یاترہ کو روانہ کیا اس اوسر پر گورکش پیٹھا دشور اور مکہ منتری یوگی یادیتنات نے کہا کہ سناتن دھرم شوک سنتاپ میں نہیں بلکہ اومنگ اور اُسساہ میں وشواس کرتا ہے ہولی کا پر اسی کا سندیج دیتا ہے اس پر میں سمرش سماج کی استھاپنا کا بھاو نیت ہے اور ساتھ یہ سندیج بھی ہے کہ سناتن دھرم سہ ہستیت میں وسودے کٹم کم میں اور سروے سنتو نرامیہ میں وشواس کرتا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ہولی کا پر اُسساہ اور اومنگ کا ہے اُسساہ اور اومنگ سرچھت سکھی اور سمرید سماج میں ہوتا ہے ہمارا سماج سرچھت اور سمرید ہے اس لیے ہم سبھی اُسساہ اور اومنگ سے ہولی کی ہزاروں ورشوں پرانی پرمپرا کو منانے کے ساتھ اپنے ایس ویراست کے پرتی کرتا گیتا بھی ویقت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم پر جب بھی کوئی سنکٹ آیا سماج میں دوش پرورتیاں بڑھیں تو کوئی نہ کوئی عشوری اوتار بھی ہوا اور دوش پرورتیوں کو دور کر سماج آگے بڑھتا رہا مکہ منتری نے کہا کہ ہولی کا تیوہار سنتا مولک اور سمرف سماج کی استھاپنا کا بھی سندیش ہے آپسی ویر بھاؤ کو سماپ کر ست نیائے کے مارک پر چل کر ہی ہم سماج کو شکتشالی بنا سکتے ہیں جہاں عوی بھاجان ہوگا وہاں سما شکتشالی نہیں ہو سکتا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ اس بار کی ہولی پر اصصہ اور امنگ ایک نئی اونچائی پر ہے آیودھیا میں 495 ورش بعد رام رضا نے بھی ہولی کھیلی اور آشیرواد وکیرپا لوگوں پر برسائی انہوں نے لوگوں سے انروت کیا کہ بیمار ویقتیوں کو اور جو منع کرے اسے رنگ نہ لگائیں ساتھ ہی نبے ورش سے آدھک سمیہ سے نکلنے والی بھگوان نرسنگ کی رنگ بھری شبہ یاترہ کے لیے راشتری سوہن سیوک سنگ کی طرف ستاریف کی لوگوں کو ہولی کی بدھائی دینے کے بعد مقمتری یوگی آزیتنات نے بھگوان نرسنگ کی ویدی ویدھان سے آرتی اتاری انہیں ناریل گوجیا کے ساتھ پھول رنگ عبیر گلال ارپیت کیا بھگوان نرسنگ کی پوجہ کرنے کے بعد یوگی پوری طرح ہولیان مڈ میں آگئے انہوں نے لوگوں کے اوپر جم کر پھول کی پنکھوڑیاں عبیر گلال پنکھوڑیاں اڑائیں دیکھتے ہی دیکھتے یوگی سمیت سمیت سمجھا جنمانس رنگوں سے سرابور ہو گیا اس دوران جائشری رام کے ناروں کے بیچ اس طرح ہی اُلاس آسمان پر تھا اس اوصل پر راشتری سوہن سیوک سنگ کے پرانس سنگ سنگچالک ڈاکٹر مہیند اگروال پرانس پرچارک رمیش جی سانسد روی کشن شکلا مہا پورڈ ڈاکٹر مانگلے شیرواستو راشتری سوہن سیوک سنگ کے اوم جالان سرجید آتما جی شریحوری کوسسو سمیتی کے ادھیج منوت جالان کاشی سے آئے محمد لیشور سنتوش داس اور ستگوہ بابا کالی باڑی کے مہند روین داس آدھی موجود رہے مدھائی دیتے میں میں اپنی سب کامنائے دیتا ہوں ہم سم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پورے دیش کے اندر سناتن دھرماؤنم بھی ہجاروں ورسوں کی اپنی اس وراثت کو بھولی جیسے پرو کے مادیم سے اللہس اور اومن کی ایک نئی اونچائی تک پہنچاتے ہوئے اس اتصا میں اپنی وراثت کے پرتی کرتے ہوئے اس پرو میں بھاگیدار بن رہا ہے آج یہ ہمارا صحبہ کیا ہے کہ پچھلے نبے ورس سے ادھک سمیسے گورکپور میں نکلنے والی بھگوان نرشنگ کی سوہ آترا کارکرم میں بھاگ لینے کے لیے ایک بار پھر سے گورکپور واسیوں کے ساتھ مجھے بھی آپ کے بیچ میں آنے کا اوسر پرابت ہوا ہے مجھے بھگوان نرشنگ کی اس شیٹر کے لوگوں کی ورس بھر سے انتجار رہتا ہے کہ ورس میں ایک اوسر ایسا آتا ہے جو ہم لوگ سوہ آترا کے مادیان سے سمرا سماج کی اس پاپنا کا سندیز دیتے ہوئے اپنے اتصار امن کے ساتھ سماج کے ہر تبکے کے لوگوں کو جوڑتے ہوئے اپنے پرو کے اس امن کو گھر گھر پر پہنچانے کا کاری کرتے ہیں پرو اور دیوہاروں کی ہماری یہ پرمپنا بتاتی ہے کہ سنات اندھرمہ سوک اور سنتات میں نہیں اتصار امن میں بشواث کرتا ہے ساستکتوں میں بشواث کرتا ہے وسودھے بکٹوں مکم میں بشواث کرتا ہے سر میں سند نرامیہ کہ اس بھاو کے ساتھ بشواث کرتا ہے جہاں سماس سکی ہوگا سمبرد ہوگا سرکسید ہوگا وہیں پہ اتصار امن ہوگا اور یہ پرو اور دیوہار اس بھاو کو پنشت کرتا ہے کہ ہم سرکسید تھے سمبرد تھے اور اس لئے اتصار امن کے ساتھ ہو لی جیسے پرو ہمارے پیچھنا آئے ہیں اور جب کبھی سناتن دھن پر سنکٹ آیا ہے تو کوئی نہ کوئی اوتار سامنے آ کر کے نتر تدر کر کے ان دست پروڑکیوں کو جو دست پروڑکیاں سماج کے جیون میں کہیں میں بادک ہے پرگفی میں بادک ہے سرکسہ میں بادک ہے ان سب کو جواب دے کر کے اپنے کارے پر اسلام دے کر کے کسی نہ کسی ایک پروڑ کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے ہماری سیون یاترہ کو اتصار امن کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے ہو لی بھی ایئی ایسا پروڑ ہے اور اس بار تو دیس کے اندر اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی سناتن درماؤ لمبی ہے اس کا اتصار امن تو اور بھی نہیں وہ چاہیوں کو چھوٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے کڑاک میں دیکھا ہوگا ایوڈیا میں چار سو پیچانوے ورس ریبات رابض اللہ نے بھی اس پورے آئیوچن نے سہواہ کی بن کر کے اپنا سرواد اور اپنی کرتا ہم پر برسائی ہے اور آج نفسیت و اکمان کی صوبہ یادرہ کے ساتھ جڑنے کا اوسف پھر ہمیں پرابت ہوا ہے بین اور بھائیو خدسار امن کے ساتھ ہم لوگ اپنی کرسیوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں ماتر بھومے تو یا ہندو بھومے بھومے قدرتے آمن کرے ربو شک من ہندو راشٹاں کبھو بھرپور گھرم نمامی مون جے جگنی اپنی کرسیوں کو اپنی کرسیوں کو بھومے سیڈا گورکنات مندر میں منگلوار کی شام کو آیوجیت ہولی ملن سماروں میں مکمنتری اور گورکش پیشتہ دیشور یوگی آدیتنات نے لوگوں پر پھولوں کی پنکھوڑیاں پرسا کر انہیں شب کام نائے دیں اس اوثر پر مکمنتری نے کہا کہ ہولی صدباؤ سمتا اور سوہارت کا مہا پروہ ہے ہولی کی پاوان اوثر پر مکمنتری نے صوبہ سے شام تک اسوہ دھرمی کارکرموں میں بھاگ لیا صوبہ گورکنات مندر میں ہولی کا بھنس سے ہولی کی شروعات کرنے اور فاق گیتوں کا آنان اٹھانے کے بعد انہوں نے گھنٹا گھر جا کر بھگوان نرسنگ کی رنگ بھری شبہ یاترہ کا شبارم کیا شام کو گورکنات مندر پریسر کے مہندی کی جنات اسمرتی سباگار میں ہولی ملن سماروں کا آیوجن کیا گیا مکمنتری یوگی آدھتنات نے سبھی لوگوں پر گلاب کے پشموں کی ورشا کر کے انہیں ہولی کی شب کامناہ دیں اس اوثر پر انہوں نے سب کے سب میں آروج میں سمرید میں شانتی میں جیون کی کامناہ کرتے ہوئے کہا کہ سناطم سنسکرتی کے پروہ اور تیوہار ہمیشہ برائی چھوڑنے اچھائی کے مارک پر چلنے ساموہکتہ سمرستہ اور لوگ کلیان کی پریڑا دیتے ہیں ہولی ملن سماروں میں سپرچت لوگ گائیک سہیت کئی کڑ پریے بھجنوں اور ہولی گیتوں کی پرستوطی کی گئی سانسد اور فیلم سٹار روکیشن شکلہ نے بھی گیت سنا کر سب کو جھوم آیا اس اوثر پر پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری سنجین شاہد مہاپاوڑ ڈاکٹر مانگلے شیرواستو کورکناز مندری کے پردھان پجاری یوگی کماللات مہاراڑا پرتاب شیچہ پریشت کے ادھیج پور کلپتی پروفیسر یوپی سنگھ بھاجپا کے چھیتری اپادھیج سہجانند رائے کاشی سے آئے مہامد لیشور سنتوش داس ارخ ستوہ بابا کالی باڑی کے مہانت روین داف سمیت بڑی سنکھیا میں شردھالو اپستیت رہے سوارے ماتنگانہ لیشون سوارے ماتون anat سوارے ماتون سوارے ماتون جنپت میں سونگوار کو گروہ گروہ شنات گھاٹ پر بنارس کی طرف پر مسانے کی ہولی کھیل گئی بنارس سے پردیپ مہاکل گروہ کے قلعہ کاروں نے گھاٹ پر بنے بھگوان شنکر کی مورتی کے پاس بھگوان شنکر و ماتا پاروتی کی پرستی کی اس کے بعد جلتی ہوئی چیتہ کے پاس پہنچ کر بھاسم کی ہولی کھیلی گئی اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے صدر سانسد روی کشن نے کلاکاروں کا افیوازن کیا اس اوثر پر صدر سانسد روی کشن نے کہا کہ گورکپور کے لوگوں کے لیے یہ بڑے ہی سوبہ کی بات ہے کہ یہاں پر بھی مسانے کی ہولی کھیلی جا رہی ہے لوگ مسانے کی ہولی دیکھنے سے پہلے بنارس جاتے تھے لیکن اب گورکپور بین گھاٹ پر مسانے کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس اوثر پر مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستو پورو پارشر سنجے شیرواستو کنر اکھاڑا کی مہامن لیشور کنکیشوری ننگری سہیت آنے لوگ موجود رہے موسیقی موسیقی سارا دی رج سوک لیا یہ سارے سمبودھن ہے کتنے کورویانگ جو کرتے آئے میرے سنگ چھل سدے تم تاس سمجھتے ہو میں مطر سمجھتا تھا سمبودھن اور سرباناموں کی سریشتی لوگ اتر دو میرا ایک برشن کا مطرمان میں پار برم کے لاشنا میں نرماتا میں کال جیل یتیتو سویم بھو مہا دے نمہ شیفتی سکتے نمہ شاید ملکتا موسیقی